سبسکرائب کیجئے ٹیک ریسٹ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں دبائیئے بیل آئیکن کو لیٹیس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آپ نے ڈی 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 دوستو ڈی ڈی آر یعنی ڈوال ڈاٹا ریٹ جو ڈی ریم تھی یعنی سنکرون آئیز ڈائنامک ڈینڈم ایکسس موموری جو ریم کی ایک نئی ٹیکنولوجی تھی جو ایک ٹائم میں ڈبل ڈاٹا ٹرانسپر کر سکتی تھی اب اس ریم میں جو ہے الگ الگ جینریشن آئی یعنی ڈی 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 � میڈ رینج فون ہے اس میں آپ کو لو پاور ریم کیونکہ موبائل چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے پرفورمنس اچھی اور پاور کنزپشن کم ہو اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر لپ ٹائپ کی ریم کا استعمال کرتے ہیں تو جو میڈ رینج فون ہے اس کے اندر آپ کو لپ دیڈی آر 3 ریم دیکھنے کو ملے گی اور جو فلیکشک سمارٹ فون ہے اس میں آپ کو لپ دیڈی آر 4 ریم دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ڈی 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 سکیں اگر دیکھیں آپ کو تو جو ڈیسکٹوپ ہے اس کی ریم کا سائز الگ ہوتا ہے اور لیپ ٹوپ کا الگ تو دوستو اب کیٹیگرائز کرتے ہیں آپس میں کہ یہ ایک دوسرے سے کیسے الگ ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی ڈی آر ریم کی ڈی ڈی آر ریم جو تھی پہلی ریم تھی جو سندوزار میں انٹریڈیوز ہوئی اور اسکندر جو پن تھی وہ تھی ایک سو چورہ سی اور اگر بات کریں اس کی فریکوینسی کی دوسرے سے چار سو میگا ہٹ اور اس میں جو پاور کنزپشن تھا وہ تھا 2.5 وولٹ سے 2.6 وولٹ اور اس کی لیٹینسی تھی 3 نینو سیکنڈ تو اب بات کرتے ہیں لیٹینسی کی لیٹینسی ہوتی کیا ہے جو بھی آپریشن ہو رہا ہے یا جو بھی کلگولیشن ہوتی ہے ریم کے اندر وہ مماری کاؤنٹر کو اس والے آپریشن کو جتنا ٹائم لگاتی ہے دینے میں وہ اس کی لیٹینسی کہلاتی ہے تو اس کی جو لیٹینسی ہے ڈی ڈی آر ریم کی وہ تھی 3 نینو سیکنڈ اور اس کی بینڈ ویٹ کی بات کریں تو اس کی بینڈ ویٹ تھی 800 ایم بی پر سیکنڈ تو دوستو بات کرتے ہیں ڈی ڈی آر ٹو ریم کی جو دوزار تین میں انٹروڈیوس ہوئی اور اس میں دو سو چالیس تین تھی اگر اس کی بات کریں فیکوینسی کی تو چیو چار سو سے آٹ سو میگا ہٹ تھی جو بعد میں تھوڑی امپلیمنٹ ہوئی جو ایک ہزار چھہ سٹھ تک پہنچ گئی اگر بات کریں اس کے پاور کنزپشن کی تو وہ تھا 1.8 وولٹ اور لیٹن سی تھی پانچ سے چھ نینو سیکنڈ اب بات کریں اس کی بینڈ ویٹ کی تو بینڈ ویٹ تھی اس کی سولو سو ایم بی پر سیکنڈ دوستو بات کرتے ہیں ڈی ڈی آر ٹی ریم کی جو اس میں دوزار سات میں انٹروڈیوس ہوئی اور اس میں پن تھی دو سو چالیس اور فریکوینسی کی بات کریں تو اس کی فریکوینسی تھی ایک ہزار چھہ سٹھ سے دوزار ایک سو تیس میگا ہٹ تو دوستو بات کرتے ہیں اس کے پاور کنزپشن کی تو اس میں 1.5 وولٹ کا پاور کنزپشن تھا اور لیٹن سی تھی نو سے دس نینو سیکنڈ اگر بات کریں اس کی بینڈ ویٹ کی تو بینڈ ویٹ تھی بات تیس سو ایم بی پر سیکنڈ تو دوستو بات کرتے ہیں ڈی ڈی آر ٹی ریم کی جو سن دوزار چودہ میں انٹروڈیوس ہوئی اور اس میں دو سو اٹھا سی پن تھی اگر بات کریں فریکوینسی کی تو دوہزار ایک سو تیس میریمم فریکوینسی تھی اور میکسیم میں چارہزار ایک سو تیس اگر بات کریں پاور کنزپشن کی تو اس میں 1.2 وولٹ کا پاور کنزپشن تھا اور لیٹن سی کی بات کریں تو اس میں لیٹن سی تھی پندرہ نینو سیکنڈ اور اگر بات کرتے ہیں اس کی بینڈ ویٹ کی تو اس کی بینڈ ویٹ تھی چھہزار چار سو میگا بیٹ پر سیکنڈ تو دوستو اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ اس کی جو فریکوینسی جو ہیں جہاں ایک ریم کی میکسیمہ فریکوینسی ہے وہاں دوسرے کی مینیم فریکوینسی یعنی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی DDR ریم کی جو میکسیمہ فریکوینسی تھی وہاں DDR2 کی سٹارٹ ہوتی ہے یعنی پہلی ریم ایک دوسرے سے الگ ہے یعنی DDR4 DDR3 سے بہتر ہے DDR3 DDR2 سے بہتر ہے DDR2 DDR1 سے بہتر ہے I hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوا کہ یہ ایک دوسرے سے کیسے الگ ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے دوسرے سے اکساہ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے کلی ویڈیو میں Thank you